بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک یا سید یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم دوستو آج ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے مناظرہ ہوئی ہے مقالمہ ہوئی ہے ٹک ٹاک کے اوپر قادیانی مربیت ملک تلت اوان کی براد کے اوپر اچھا چھوٹا سا سوال تھا سوال یہ تھا کہ مردہ گلام قادیانی شرابیں جو پیتا تھا تو اس کے بارے میں بتاؤ اب ملک تلت سے جب میں نے گفت کو شروع کی نہ تو کہنے لگا کہ قرآن سے بات کرنی ہے میں نے کہا جی قرآن کی آیت پڑھی میں نے کہا قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ شراب مت پیو یہ گناہ ہے اگرچہ اس کے اندر کچھ نفع بھی ہیں لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ بڑھا ہے تو مردہ قادیانی شراب پیتا تھا اب وہ کہنے لگا کہ حوالہ دکھاؤ کہ اس جگہ پہ لکھا ہے کہ مردہ قادیانی شراب پیتا تھا میں نے کتاب کھول لی میں نے کہا یہ دیکھو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردہ قادیانی شراب پیتا تھا پینے کا میں نے حوالہ دیا اور یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کریں اور آپ کو مناظرہ بھی دکھاتے ہیں مناظرہ مکملہ اپنے دیکھنا ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا جب بھی کسی قادیانی سے کوئی بات ہو اور خاص کر کے مردہ کی شراب نوشی کے اوپر تو یہ حوالہ آپ نے لازمی پیش کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سکرین کے اوپر وہ حوالہ بھی آپ کو نظر آجے گا اول سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنے آپ نے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس قسم کی معلوماتی ویڈیو ہمارے چینل پر آتی رہتی ہیں اور جب آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو بیل آئیکن پر کلک کر لیں گے تو جب بھی نئی ویڈیو آیا کرے گی تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن مصول ہو جائے گا کہ اس چینل ختم نبوز ٹائمز چینل کے اوپر ابھی نئی ویڈیو آئی ہے تو پھر ہی آپ دیکھ پائیں گے کیونکہ یوٹیوب اتنا بڑا ہے بھائی آپ کہاں پہ ہمیں تلاش کریں گے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے چینل پر جو نئی ویڈیو آ رہی ہیں کون سی آ رہی ہیں کس موضوع پہ آ رہی ہیں اچھا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں اول سے لے کے آخر تک دیکھا کریں اور ایک ریکویسٹ اور ہے کہ آپ اچھی یا بری رائے جس کو کمینٹ کہتی ہیں وہ کمینٹ لازمی کیا کریں کمینٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی یہ جب آپ کمینٹ نہیں کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ویڈیو دیکھی بھی یا کہ نہیں کسی نے اور اس نے ویڈیو دیکھ کے کون سی چیز اخذ کی ہے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک کوئی سوال قائم ہوتی ہے کوئی مطلب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی ایک سوال قائم ہوا ہے تو وہ آپ سوال نیچے لکھ دیں کہ ویڈیو تو میں نے دیکھی ہے لیکن ایک چیز مجھے یہ سوال ہے میرا تو میں آپ کے کومنٹ پڑھتا ہوں کومنٹ دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو اچھا کومنٹ جو ہوتے ہیں وہ رائے کو کہتے ہیں آپ پھول سینڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں دل سینڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایموجی وغیرہ سینڈ نہ کیا کریں کومنٹ کیا کریں رائے دیا کریں ہمارے جمعیہ ختم نبوت کے ساتھ قدم درم سخن آپ معامر رہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر تعافر میں یہ قادیانیت کا فتنہ بہت بڑھ رہے تو یہ سارے مسلمانوں کا جمعی طور پر یہ حق بنتا ہے فریضہ ہے یہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کا رد کریں اور ان کو ننگا کریں ان کو بے نکاب کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ قادیانیت کیا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ مناظرہ دیکھتے ہیں آردی Satوہ ٹھیک ہی میں صورتہ جزیمانوں کو رہے تم اللہ cựح مح bah تو موسیقی ایسا اللہ علیہ وسلم مجھے میرے علم میں اضافہ کر دیں تو میرے بنی ہوگی کوئی قرآن حدیث پوچھئے گا جی جی قرآن حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے یقین تو نہیں ہے کوئی بات آپ قرآن سے پوچھیں گے نہیں قرآن سے ہی پوچھ نہیں ہے پوچھے پوچھے تو قرآن اس پیٹھیوں میں وہ آپ کو جواب دیں گے کوئی پریشان نہیں ہو جائے جی جی ٹھیک اچھا یہ قرآن میں سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اسم قبیر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس شراب کے اندر نفع بھی ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے نا اس کے نفع سے بڑا ہے لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مکتوباتِ احمد جلد چہارم صفحہ دو سو اٹھالیس اٹھالیس کے اوپر لکھا ہے کہ مردہ صاحب وہ شراب پیتے تھے اور تو یہ قرآن کے والے سے پوچھنا تھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ناپ یہ گناہ ہے لیکن مردہ صاحب وہ پیتے ہیں ایک کتاب میں کہاں لکھا ہے جی وہ ادھال لگا دے صفحہ لگائیں جا پر مردہ صاحب شراب پیتے ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھا ہوں جی یہ لیں ان کی اپنی کتاب ہے یہ جی جی اپنی کتاب اپنی کتاب میں لکھا کہ میں شراب پیتا ہوں جی جی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں یہ مکتوب نمبر ایک سو تیرہ ہے کہتے ہیں کہ طبیعت کا یہ حال ہے کہ میں نے حسب تحریر آپ کے عرق کافور ترک کر دیا تھا اور بجائے اس کے کوکو وائن استعمال کرنا شروع کیا اور سٹاکشل ایلی میشن مگر میں سمجھ نہیں سکتا تاجب کی جگہ ہے کہ ابھی ایک دن بھی اس تبدیلی پر نہیں گزرا تھا قریباً نصف رات کے بعد یا کچھ پہلے سونے کی حالت میں مجھ کو سخت بے قراری نہائیت درجہ کی حرارت ملوم ہوئی اور دل چاہا ہے کہ تمام کپڑے اتار کر باہر نکل جاؤں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس قدر گبراہت اور گرمی کیوں ہے اور لوگ لحاف میں لیٹے ہوئے سردی کی شکایت کرتے ہیں مگر مجھے گرمی محسوس ہوتی تھی نبض میں بھی تیدی آگئی ایسی گرمی کے جس کا اثر خطرناک محسوس ہوتا تھا آخر میرے دل میں گزرا کہ وہی ارک کافور پی کر دیکھوں تب میں نے اندازہ سے بھی زیادہ پی اور کچھ ارک خجور پیا تب طبیعت بحال ہو گئی اس وقت سے بحال ہے ابھی تک کچھ کم درجہ کی غیرتبہ حرارت کی استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے در حقیقت طبائع کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں باقی ہر طرح سے خریت ہے و السلام خاک سار مرزا گنام قادیانی اچھا اس میں شراب کا مطلب ہے کہ آپ الکوہل کی طرح ہے الکوہل کا لفظ بھی دیا جی جی یہ کوکو وائن جی نہیں نہیں کوکو وائن نہیں وائن ہر طرح کی دیتا یہاں پہ بھی ملتی ہے کوکو وائن کا مطلب شراب ہے جی یر میں ایک سیکنڈ کوئی بات نہیں میں جواب دے دیتا ہوں اس کا مفتی صاحب یہ آیت لگائی ہے میں نے سورہ نہل کی سیکسٹی سیون یہ پڑھی ہے گا میں نے سامنے بھی لگا دیا یہ کون بور رہے ہیں جناب جی میں بات کر رہا ہوں نیو بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کون میں آپ قادیانی نے جی نہیں میں مسلمان ہیں اچھا نہیں مسلمانوں سے تو نہیں ہم تو قادیانیوں سے سوال کر رہے ہیں ایک قادیانی ہے پکا مسلمان ہے نا یہ پکا آپ کی طرف ہونی ہے نا قرآن کی قرآن کی پہلے آپ نے بات اٹھ گئی بات یہ ہے ایک منٹر سنیں کچھ یہ سنوں کی طاحت بات کرتے نا ایسے تو نہیں میرا بھائی اور جواب سنو تو جواب سنیں آپ جواب سنیں آپ ایک منٹر سنیں دوسری نا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ میں بھائی ایک منٹر سن تو لے نا یار ایک منٹر سن تو لے جواب سنو نا جب آپ نے سوال کر لیا اس کے اوپر پھر کیوں کیچڑ پچار رہے ہو ناصر صاحب سے سوال ہے تلہ صاحب سے سوال تھا کیونکہ یہ قادیہ نہیں ہے مرزائی ہیں ہاں تو ہمیں مرزائی اس میں کریں سرکاری بھائی سرکاری مسلمان صاحب بات یہ ہے یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یہ کون سی جبان میں اس کے مطلب شراب نکلتا ہے یہ میں حوالہ لگا دیتا ہوں یہ خود مردہ صاحب نے کہا ہے میری سکرین بڑی کرے میری سکرین بڑی کرے سکرین بڑی کرے سکرین بڑی کرے مرزائی صاحب کہتے ہیں یہ وائن شراب ہوتی ہے یہ دیکھنے سکرین بڑی کرے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں موکتی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی کا جواب ہے اس لئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ نے قرآن کی آیت پڑی تو یہ سورہ نحل ہے سکرین تو بڑی کرے کہ تو پتا چلے گا یہ جو وہ مان لی آپ کی مان لی میری سن لیں میری بھی سن لیں نہیں بات کیا آپ تو کہہ رہے ہیں میں مسلمان میرا سوال مسلمان سے تو نہیں ہے میرا تو سوال مرزائیوں سے سوال ہے آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ لکھی ہوئے ہیں مجھے پتا ہے بھائی بات کیا کہ اب دیکھیں یہ جیلی مسلمانوں کو آگے کر دی ہے یہودینوں کو آگے کر دی ہے بنی اسرائیل کے یودینوں کو ان مرزائیوں نے ہے یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے یوتی جو ہیں جو جلی مسلمان بنے ہوئے ہیں اور سرکاریوں کی سپورٹ لے رہے ہیں یہ مرضی دیکھ لیں مفتی صاحب صحیح کر رہے ہیں میں مفتی صاحب کے ساتھ مسلمان ہیں تعلی کرتے ہیں تعلی کرتے ہیں تعلی صاحب تعلی صاحب ادھر ایک منہ جی یودی صاحب ایک منہ روکے اچھا بات یہ تعلی صاحب کہ آپ بیٹھے یہاں پہ چھوٹا سا اطراز لے کے آیا تھا تو آپ مرزا صاحب کی شراب نوشی کے اوپر آپ دنگان کہا رہے ہیں دیکھ لیں پھر کوئی بات نہیں چلے مجمعت حمدیہ پوچھے گی اور ناسے صاحب ٹھہر جو نا تلہ صاحب آپ جواب میں ہموش ہوں چلو یا رہے ہیں ٹھر جو نا تلہ ساتھ ٹھر جو نا تلہ صاحب آپ جواب میں ہوں چلو نا تلہ ساتھ موسیقی موسیقی